سر اس طرح جی انہیں وہ بیمار چل رہا ہی میرا وڈا برادر ہے دیوندر منگا وہ بیمار چل رہا ہی میدانتہ دوندہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے انہتی طریق کا کہو میڈیکل لیو تے سی گا انہیں بقیدہ میڈیکل لیو یہ تھے دیتی ہو اسی اور انہیں کہا بھی میں چند طریق نو سارا حساب دے دوں گا اس تو پہلا ہی انہوں اٹھائی طریق نو سی ایمو سرسانے انہوں پوڑا کوشت کرتا انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ریپے لے کر اور فرار ہے جبکہ وہ میڈیکل لیو پہ تھے اور اس کے بعد دو دن بعد وہ سی ایمو بول رہا ہے کہ نہیں جی پچاسی لاکھ ریپے ہمارے پاس جمع ہیں اور وہ انہتیس تک میڈیکل لیو پہ تھا وہ تین دن کی فیلہ آگئی تین طریق تک میڈیکل لیو پہ ہیں تو یہ سارا پروپاگنڈا کر کے انہوں نے جب اس میں بھائی نے نیوز پڑھی تو وہ بڑا ڈی سرٹیڈ ہوا کہ میں اماندار اسے کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میرے پہ یہ لانچن لگ رہے ہیں تو وہ چنڈیگر ہیڈ اوفیس گیا تھا بات چیت کرنے کے لیے کہیں ہمیں نہیں پتا کس کے پاس گیا تھا اس کے بعد وہاں سے وہ ڈیسرٹیڈ ہو کے پھر اس نے وہ فیس بک پہ لائیو ڈالا پھر وہ وہاں اناندپور صاحب کے پاس چلا گیا وہاں سے اس کا سوسائیڈ نوٹ آیا ہمیں فون پہ بھی آیا وٹس اپ پہ پہ آیا تو ہم اس کے بعد ہمیں پتا لگا ہم نے بھاگ دوڑ کی اس کی ڈیڈ بوڈی ابھی تک نہیں ملی ہے تو گوتہ خورو کرے لگے ہوئے ہیں سارے تو یہ معاملہ ٹوٹلی سی ایم او نے جو سرسا سی ایم او ہیں اور جو اس نے تین نام اور دیئے ہیں تو ان سب کی ملی بھگت تھی کہ اس کو بھوڑا گوشت کر دیا جبکہ وہ بھوڑا نہیں تھا اور اس کو چور گوشت کر دیا اب وہ بول رہے ہیں کہ آج بھی ان کے اوفیس کے بندے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب بھی بھی پیسے پولیس ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں وہ انڈی کوڑ ہے وہ جمع ہو رہے ہیں سیول اسپیٹل میں تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے سب جمع کروا دیئے تھے تو ہم یہی کہنا جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی کوئی فراد نہیں کر کے گیا کچھ نہیں کر کے گیا تو یہ آپ انڈیگیشن کن کن ادھکاری پر لگا رہے ہیں کس پیس پر لگا رہے ہیں اب وہ اکثر یہ بیٹا ہے ان کا وہ اکثر بولتا رہتا تھا بڑا بھائی اس کو کہ جب سے یہ منیش بانسل سی ایمو آئے ہے مجھے بہت پرشان کر رکھا ہے ایک کلرک ہے رجندر کوئی وہ ہے دو بندے اور ہیں اس نے نام دیئے ہیں ڈوکٹرز کے بھی وہ تینوں نے سی ایمو کو بڑکاتے ہیں میرے خلاف اور میرے کو پرشان کر رکھا ہے یہ پچھلے سال کرونا جب شروع ہوا تھا تب سے یہ سارا کچھ سمبھا رہا تھا ایسا کوئی بھی پچھلے سال میں کچھ نہیں ہوا یہ تین سال سے یہ سی ایمو آئے تین مہینے سے سوری تین مہینے سے یہ سی ایمو آئے تب سے اس نے بھائی کو بڑا منٹلی ٹورچر کر رکھا تھا اور وہ بیٹے سے اکثر باتیں کرتا تھا میرے سے بات ہوتی تھی فون پہ تو میرے کو بھی وہ بولتا تھا کہ یہ سی ایمو نے میرے کو بہت پرشان کر رکھا ہے تو اسی پرشانی کی وجہ سے یہ سٹیپ یہ اٹھا گیا آپ کہ رہے ہیں کہ یہ کروڑ ساٹھ سال رپی کا معاملہ تھا جو انہوں نے اس میں کہا کتنے پیسی اب تک جمع کرتے ہیں سر ایک کروڑ ساٹھ لاک کوئی فگر سیول ہسپیٹل کے پاس نہیں ہے ہم نے بھی اپنے سورسز سے پتا کروایا کہ ایک کروڑ ساٹھ لاک کوئی اماؤنٹ ان کے پاس فکس نہیں ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہی تھی انہوں نے جو کافیاں چھپوائی ہیں انہوں نے آئی ڈی اے سے انہوں نے کہا کہ پانچ سو کافیوں کی اتنے پیسے بنتے ہیں انہوں نے لمسم ڈیڑھ کروڑ ربیہ بول دیا جبکہ اون ریکورڈ ہے وہ جتنی کافیاں چھپی ہیں اس نے ایشو کی ہوئی ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں ان کے پیسے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان کو دیئے ہیں وہ پیسے جمع ہو گئے ہیں اور جو پیسے ابھی آ رہے ہیں وہ لگاتر دو تین دن سے پیچھے جب سے وہ نہیں ہیں تب سے بھی پیسے جمع ہو رہے ہیں سیویل ہسپتال میں وہ پیسے پولیس والے جمع کروا رہے ہیں تو سارا فیئر ہے ایمانداری سے سارا کام ہو رہا تھا پتہ نہیں سی ایم او صاحب کو کیا پروگلم آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا لانچن لگا دیا ہمارے بھائی پر کتنے بیسے جمع کرا چکے تھے اب تک تقریبا سی ایم او کی ورجن ہے پچاسی لاکھ رپیہ باقی اس کی گاڑی سے جو ریکارڈ ملے ہیں اس میں سکتر لاکھ ایک ہے سمتھنگ اور شاید پچاس لاکھ اور ہے ایک دو پیج ملے ہیں وہ میں نے ایکچولی صحیح سے کیلکولیٹ نہیں کیے وہ میں آپ کو اس پر کانفرنس کے بعد میں آپ کو وہ لبت کر رہا دوں گا سارا ریکارڈ آپ خود ہی چیک کر لینا اس نے تین جون کو ریٹرن میں دیا وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں سارے انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ پانچ بار اس کو سپسٹی کرن دیا اس نے کوئی جباب نہیں دیا وہ سارے ان ریکارڈز ہیں اس نے ساری ریسیونگ ہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی وہ سارے اس نے جباب دیا ہے ان کے اور تین جون کا اس نے ٹائم لیا تھا کہ انتیس تی طریق تک میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے مدانتا میں بیڈ ریسٹ بتایا ہوا تھا اس کو وہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا ہائی شگر کا پیشنٹ تھا تو اس کے ناک سے کھون آنا شروع ہو گیا تھا جب سے یہ تینشن ہوئی تھی تو اس ٹائم سے وہ پریشان تھا اس نے کہا تین جون کو میں سارا جو بھی میری طرف بکایا ہوگا جو لائی بیلٹیز ہیں جو پولیس والوں سے آنے ہیں یا جاؤں کہیں اور سے بھی آنے میں وہ سارے تین جون کو کلیئر کر دوں گا فیملی کے لیے بھی کوئی نوٹ چھوڑا ہاں جی فیملی کے لیے انہوں نے لگ سے نوٹ چھوڑا ہے جو پیسے انہوں نے کسی سے لینے تھے یا کسی کو جو بھی حساب کتاب تھا جو بھی ان کا وہ سارا ہمیں ایک نوٹ دیا انہوں نے وہ بھی ہم نے ویسے وہ وہاں گاڑی میں نوٹ نہیں ملا تھا بٹ ہم نے وہ پولیس کو نوٹ وہ دے دیا وہ جو ہمارے کو بٹسا پایا تھا ہم تو یہی کاروائی کرتے ہیں جو ہمارے بھائی نے تین لکھیا اور ایک ہم نے جو سی ایم او کا نام پتہ نہیں وہ ٹینشن میں یا کیسے بھول گیا وہ ہمیں اکثر کہتا تھا رات کو بھی بات ہوئی ہے اس دن صبح بھی بات ہوئی ہے تو وہ سی ایم او اس کے علام لے رہا تھا منیش بانسل منیش بانسل وہ کرتا رہا کہ اس نے مجھے بہت پرشان کہ اس نے منیٹلی ٹورچر کیا ہے تو ان کا بھی نام ہم نے فائر میں دیا ڈی ڈی آر انہوں نے کہیے جو اس میں انہوں نے اس کا نام دیا کاروائی کی مانگ کرتے ہیں ہاں جی سخت سے سخت کاروائی چاہتے ہیں یہ بھائی سب آتم ہتیا کا معاملہ نہیں ہے یہ انہوں نے ہتیا کی ہے یہ ملی جلی شاجش ہے سب کی ان کی اور انہوں نے ہتیا کی ہے ہمارے بھائی کے لئے میری ایک اور ویج صاحب سے یہ بینتی ہے ان سے کہ ایک تو میرے بھائی کی تین مہینے سے سیلری بینہ کارن بند کر رکھی تھی ڈی ایم او نے تین بار ریٹن میں ان کو بولا کہ اس کی سیلری ریز کی جائے وہ سی ایم او جان بوجھ کر ان کی تین مہینے کی سیلری رکے ہوئے ہیں اور ساری جو ان کی جو بینیفٹس ہیں سارے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتے ہیں وہ سارے ریٹائرمنٹ کے بعد کے بینیفٹس ان بچوں کو دیے جائیں کیونکہ دونوں بچے ہی گورنمنٹ جو میں نہیں ہیں تو یہ میں مانگ کرتا ہوں ویج صاحب سے وہ ہوم منیسٹر بھی ہیں سواستہ منتری بھی ہیں کہ جو بھی بینیفٹس ہیں وہ بچوں کو دیے جائیں اور تین مہینے سے اس کو سیلری نہیں مل رہی تھی اس وجہ سے بھی وہ منٹلی بہت پریشان تھا کاروائی کی مانگ کی میں ویج صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان برشت ادکاریوں جو میرے بھائی کے قاتل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کری جائے